موسیقی نظرین آج میں امریکن شہری اکرم ساجد صاحب کے ساتھ موجود ہوں جنہوں نے پاکستان میں امریکن الیکشن جو امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں ان کی کمپین جو ڈونل ٹرمپ صاحب کی کمپین ہے اس کے لیے یہاں پر پاکستان میں انہوں نے دفتر جو ہے وہ بنا لیا ہے اور یہاں پر لوگوں کو یہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں جو امریکن شہری یہاں پر رہتے ہیں وہ لوگ وہاں پر جا کر جو ووٹنگ ہے وہ ان کو جو ڈونل ٹرمپ صاحب ہیں ان کو ووٹ جو ہے وہ کریں اور الیکشن میں ان کو جتائیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کمپین کا مقصد کیا ہے اور یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اکرم صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کمپین کا آئیڈیا کہاں سے آیا اور کیا مقصد ہے اصل میں میں شوشل ورک میں بہت زیادہ کافی انوالپ ہوں تو میں نے یہاں کی پولٹیکس کو دیکھا کہ یہاں کی پولٹیکس اتنی اچھی نہیں ہے تو میں نے ایک اقزام کے طور پر یہاں دفتر بنایا جتنے یہاں پاکستان میں یا فیصل آباد میں جو شہری ہیں ان کو ایک جگہ پہ اتفاق سے کٹھا کرنا اور ڈانالڈ ٹرمپ کی لیکشن کی کمپین کو میرے ساتھ چلنا اور ووڈ کاسٹ کرانا یہ میرا یعنی امیج اور پہلو تھا اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ فیصل آباد میں یہاں پہ پاکستان میں اس کمپین کو کرنے کا کیا مقصد ہے پاکستان میں اصل میں فیصل آباد میں کم از کم بائی ہزار امریکن فیملیز ہیں جو یہاں رہتی ہیں مو سٹاف کو میں جانتا ہوں مو سٹاف سے میرا لنک ہے مو سٹاف کو میں انوائیڈ کرتا ہوں اپنے دفتر میں اپنے گھر میں ان کو جاتا ہوں ڈیلیو گیٹل کی شکل میں دو چار آدمی ساتھ لے کے جاتا ہوں ان کو قائل کرتا ہوں کہ ڈانالڈ ٹرمپ اس دی دیسنٹ پرسنٹ بہت نائس پریڈنٹ ہے چار سال پہ سلا اس کا بہت اچھا گدرا ہے میں نے کافی اس کی پولیشیوں کو بہت اچھی نظر سے دیکھا ہے ورلڈ کے لیے وہ بہت پیس فل پرسنٹ ہے خاص کر پاکستان کے لیے پاکستان کی پولٹکس کے لیے شیاسی طور پہ وہ بہت اچھا رہا پچھلے چار سال میں اس نے پاکستان کو سٹوڈنٹ ویزے بہت اچھے دیئے فنانسی طور پہ کافی سپورٹ کی اور ہمارے سرکاری بندے آدمی گئے وہ انہوں نے کافی دورے کی اور کافی چیزوں کو انہوں نے پرموٹ کرایا اید پاکستانی باقی جو اس سے پہلے امریکن جو گزرے ہیں پریزیڈنٹ یا دورے حکومت جو امریکہ کے گزرے ہیں ان میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو دورے حکومت تھا اس میں کیا خاصہ کیا فرق ہے اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ جو نہ ہے وہ بہت پاورفل پریزیڈنٹ ہے وہ اگزیکٹیو آرڈر پہ کسی قسم کی نہ سنتا ہے نہ سنانا پسند کرتا ہے بیسکلی جب پچھلا کرونا تھا جو میں نے اپنے دور میں دیکھا پچھلے کرونا میں اس آدمی نے ایک اگزیکٹیو آرڈر نکالا جس میں ہر امریکن شہری کو ایک ہزار ڈالر کا اس نے چیک دیا اس چیک کے اوپر اس کی اپنی بقیدہ تصویر تھی یہ تھا اگزیکٹیو آرڈر باقی کرونا بینیفٹ اس نے اتنے یعنی کوالٹی کے اور اتنے اچھے طریقے سے فنانسلی طور پر امریکن کو سپورٹ کیا کہ اس کی پولیسی کی کوئی مسائل آئی تک نہ میں نے دیکھی ہے چالیس سال کا عرصے سے میں امریکہ میں ہوں میں نے اس جتنا پاورفل سٹرون ہلپفل اور ورلڈ کے لیے پیس فل آدمی میں نے دیکھا اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے اس بار الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ کس کی جانب رہیں گے کون مات جو جیتے گی اور آپ کی یہ کمپین کہاں تک پہنچی اصل میں میری کمپین اچھی جا رہی ہے کافی ڈیلیگوٹوں کو کافی لوگوں کو میں روز ٹیچ کرتا ہوں آتا ہوں جاتا ہوں کل کو میں نے پیر مال جانا ہے پرسوں کو میں نے میاں چنوں جانا ہے پھر لاہورا لوگوں کو مختلف فیملیوں کو جاتا ہوں ملتا ہوں تو اس حصہ سے میری کمپین تو بہت اچھی ہے تو کوئی ایک بعد میں امریکہ میں جاؤں گا پھر ادھو تھوڑا سا سیٹ اپ سیدھا کروں گا باقی فریدر واپس آ جوں گا یہ میری بیسکلی اصل میں میں پاکستانی قوم کو ایک امیج بتا دینا چاہتا ہوں کہ پولٹکس is very decent and nice way مگر اس کو کرو اس انداز سے جس انداز سے یورپین کرتے ہیں یورپین کا انداز پولٹکس کا بہت peaceful ہے بہت decent ہے بہت humble ہے اور بہت respected ہے اور ہمدردی کے طور پر یہ کرتے ہیں لوگوں کے یہ کام آتے ہیں تو اس لیے میرا base on مقصد جو فیصلہ بار میں بنانے کا یہ لوگوں کو اسی ماتو پر اسی شعور پر لانا تھا کہ میں نے ایک چیز آپ کو دکھائی ہے آپ اس پر عمل کریں آپ کی پاکستان کی پولٹکس اور عوام میں کافی پولٹکس کا شعور آئے گا اچھا یہ ساتھ بتائیے گا کہ امریکہ میں جو ووٹنگ ہوگی اس کا کیا کرائیٹیریہ ہے اور جو یہاں پر لوگ جو امریکن شہری پاکستان میں موجود ہیں وہ ووٹنگ کس طرح سے کریں دیکھیں اصل میں وہ بہت مارنائز قومیں ہیں ان کے پاس ہائی ٹکنالوجی ہے آپ گھر بیٹھ کے اپنے فون پر بیٹھ کے ووٹ ڈال سکتے ہیں ووٹ میں جانے کی ضرورت نہیں صرف آدمیوں کو لوگوں کو کانسل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کے کینیڈیٹ کو ووٹ ڈالے رپبلکن کو ووٹ ڈالے بیسکلی ہمارے پاکستانی جو ہے نا ان میں یہاں میں یا امریکہ میں ان میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ یہ مائلی طور پر ووٹ ڈالنے کو تیار ہوتے ہیں مگر یہ اپنے اب کو موو نہیں کرتے جب تاکہ ان کو پوش نہ کریں تو میرا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ان کو پوش کر کے اس ماتو پہ لہوں کہ آپ ووٹ کو ڈالیں کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ اس وقت 50 سے 60 پرسنٹ پہ جا رہا ہے اور 15 پرسنٹ ووٹ ایسا ہوتا ہے جو جو وقت اور ٹائم کے ساب سے جا کے اپنا مائنڈ بناتا پھر وہ ڈالتا ہے میرے نظریہ کے مطابق 70 سے 75 پرسنٹ جو ٹرمپ ہے نا وہ ووٹ بائیزی لے لے گا اور اس کی وننگ جو نا بائیزی ہوئے گی اچھا بالکل آپ کی پولٹکس پہ جس حساب سے نظر ہے یہ بتائیے گا کہ پاکستانی پولٹکس کے حوالے سے یہاں کے سیاستدانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں ان سیاستدانوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلافات کو ختم کریں مل بیٹھ کے بیٹھیں اور ملک کو اچھی سمت اور اچھی دریکشن میں لے کے جائیں کیونکہ جس اس سسٹم میں اس وقت ملک جا رہا ہے یہ کوئی اچھی اچھی نہ تو اچھی بات ہے نہ اچھا وے ہے نہ اچھا رستہ ہے میری بارہا اپنے جتنے سرکردہ آدمی ان کو ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ایک پلیٹ فرم پہ آئیں اور اس ملک کو اور اس عوام کے بارے میں سوچیں جیسے دوسری قومیں سوچتی ہیں ہر روز وہ نیا پلان لے کے آتی ہیں ہر روز وہ بینیفٹ لے کے آتی ہیں اپنی قوم کے لیے یا پاورفل جو بھی آدمی ہیں ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی قوم کے بارے میں اور اپنے ملک کے بارے میں سوچیں جیس دی باٹم لائن جی اکرم صاحب ہمارے صاحب موجود تھے جنہوں نے پاکستان میں جو ہے امریکن الیکشنز کے حوالے سے کمپین کا جو آغاز کیا تھا اور یہاں پر برپور طریقے سے جو ہے ڈونلڈ ٹرم صاحب کی کمپین لے کر چل رہے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ ہونے کے باندھ